سترہ سو چھپن میں نواب سراج الدولہ نے کلکتہ میں انگریزوں کے قلعے فورٹ ویلیم پر قبضہ کیا تو گویا انہوں نے شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا تھا۔ ان کے نانا علی وردی کے مطابق اب شہد کی مکھیاں موت کی دہلیز تک ان کا پیچھا کرنے والی تھیں۔ کلکتہ کا فورٹ ویلیم واپس لینے کے لیے انگریزوں نے لندن سے ایک ناکام سیاستدان اور تجربہکار ملٹری کمانڈر لیفٹننٹ کرنر لاؤڈ کلائیو کو ہندوستان پھیجا۔ سراج الدولہ جیسے نو عمر نواب آف بنگال نے ایک تجربہکار انگریز جنگجو اور جدید اسلحے سے لیس فوج کا مقابلہ کیسے کیا۔ سراج الدولہ کی زندگی میں ایک بلیک ہول نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ مگر یہ بلیک ہول کیا تھا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی مینی سیریز سراج الدولہ اور میر جعفر کی کہانی کی اس قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ نواب سراج الدولہ کے کلکتہ پر قبضے کے بعد شہر کے مرکزی قلعے فورٹ ویلیم میں وہی منظر تھا جو جنگ کے فوراں بعد ہو سکتا تھا۔ عمارتیں جل رہی تھیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور فورٹ ویلیم کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے سرکاری دفتر کو بھی آگ لگ چکی تھی۔ نواب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفتر کو انگریز گورنر روجر ڈریک کی ذاتی رہائشگاہ سمجھ کر جلانے کا حکم دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمارت شہزادوں کے رہنے کے قابل ہے، تاجروں کے نہیں۔ جب سراج الدولہ کی فوج کلکتہ پر قبضہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی تو انگریز گورنر ساتھیوں سمیت کلکتہ سے فرار ہو چکا تھا۔ چھوٹے سے شہر کی عام آبادی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن جو انگریز اور یورپین سولجرز فورٹ ویلیم میں رہ گئے تھے انہیں بنگالی فوجیوں نے جی بھر کے لوٹا۔ ان فوجیوں کے بازو کی گھڑیاں، جیبوں کے پیسے اور کوٹ کے بٹنز تک ان سے چھین لیے گئے۔ لیکن اس موقع پر کسی قیدی پر تشدد نہیں کیا گیا کیونکہ نواب آف بنگال نے تمام یورپین قیدیوں کی جانبخشی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نواب کے فوجیوں نے تو کئی یورپی فوجیوں کو آزادی سے گھومنے کی اجازت بھی دے دی۔ اور ان سے ان کے ہتھیار بھی واپس نہیں لیے گئے۔ انہی انگریز قیدیوں میں سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہدے دار ہال ویل بھی تھے۔ جب انہیں ہاتھ باندھ کر نواب کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مسٹر ہال ویل کے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کمپنی کے اہدے دار قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، بد سلوکی نہ کی جائے۔ شام کے قریب قلعے پر مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ سراج الدولہ فورٹ ویلیم میں واقع ایک انگریز کے چھوڑے ہوئے گھر میں آرام کرنے چلے گئے۔ لیکن ان کے جانے سے کچھ پہلے ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی اور بنگال اور برطانیہ کے درمیان دشمنی کے ایک نئے دور کا آغاز اسی جھڑپ سے دراصل ہو گیا۔ ہوا یہ کہ وہ انگریز قیدی جنہیں نواب نے امام دی تھی اور جن سے ابھی ہتھیار نہیں لیے گئے تھے انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ نشے میں دھت ایک برطانوی فوجی سے جب ایک بنگالی سپاہی نے کچھ چھیننے کی کوشش کی تو اس نے بنگالی سپاہی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد اس برطانوی فوجی کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ تو واضح نہیں لیکن اس کے بعد انگریز فوجیوں کے ساتھ نواب کے بنگالی سپاہیوں کا روئیہ بدل گیا۔ سپاہیوں نے جا کر نواب سے شکایت کی کہ انگریز فوجیوں کو آزاد رکھنا اور ان کے پاس اسلحے کا رہنے دینا خطرناک ہے۔ اس لیے ان قیدیوں کو کم از کم آج رات کے لیے کسی جگہ پر بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی پر فائر نہ کھول سکیں یا رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بغاوت نہ کر سکیں۔ نواب کے علم میں لائے گیا کہ فورٹ ویلیم کے تیہ خانے میں ایک کمرہ موجود ہے جسے قید خانے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نواب کے حکم پر انگریز قیدیوں کو جن کی تعداد چونسٹھ کے سکسٹی فور کے قریب تھی انہیں اسی تیہ خانے کے کمرے میں لاک کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ یہ کمرہ صرف اٹھارہ فٹ لمبا اور چودہ فٹ چوڑا تھا۔ اس میں عام طور پر چار سے زیادہ قیدیوں کو نہیں رکھا جاتا تھا۔ جب چار قیدیوں والے اس تنگ سے کمرے میں چونسٹھ قیدی ٹھونس دیے گئے تو کمرے میں بے تہاشا گھٹن ہو گئی جس سے قیدیوں کا سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ یہ جون کا مہینہ تھا اور دریا کنارے قلعے میں حبس بھی شدید ہو جاتا تھا۔ تیہ خانے کی اس قمرے میں صرف ایک ہی روشندان تھا جس سے کبھی کبار ہوا کا ایک بھولا بھٹکا جھونکا ہی اندر آ سکتا تھا۔ انگریز قیدی اس روشندان کے پاس کھڑے ہونے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگے اور دھکم پیل ہونے لگی۔ کئی قیدی اپنے ہی ساتھیوں کے قدموں تلے روندے گئے۔ قمرے میں بند انگریز روشندان سے مدد مدد پکارنے لگے، باہر کھڑے گارڈز نے ان کی پکار سنی اور ان میں سے کچھ قیدیوں کو پانی بھی پلایا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے وجہ یہ تھی کہ ان قیدیوں کو نواب کے حکم پر اس کمرے میں بند کیا گیا تھا اور انہی کے حکم سے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ ہاں نواب سراج الدولہ کو اطلاع دی جا سکتی تھی کہ قیدی بری حالت میں ہیں جگہ تبدیل ہونی چاہیے لیکن یہ اطلاع دیتا کون؟ نواب آف بنگال سو چکے تھے اور ان کے کسی سپاہی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ان کی نیند میں مخل ہوتا اور انہیں جگہ کر یہ اجازت حاصل کرتا۔ دوستو اس ہچکچاہٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس تنگ و تاریخ کمرے کے اندر درجنو انگریز قیدی گھٹن اور پیاس سے مرنے لگے۔ اکیس جون سترہ سو چھپن سیونٹین ففٹی سکس کی صبح چھے بجے تک یہ قیدی اسی تنگ سے کمرے میں قید رہے۔ جب نواب سراج الدولہ نیند سے بیدار ہوئے انہیں صورتحال بتائی گئی اور انہوں نے قیدیوں کو کمرے سے نکالنے کا حکم دیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ چونسٹھ میں سے انتالیس، تھرٹی نائن آؤٹ آف سکسٹی فور انگریز قیدی مر چکے تھے۔ مائیکیوریس فیلوز یہ وہ واقعہ ہے جسے تاریخ میں بلیک ہول آف کلکتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انگریزوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس واقعے نے ایک بہت بڑا پروپاگینڈا ٹول فراہم کر دیا۔ اس واقعے کی خبر کچھ ہی دن میں ہندوستان میں موجود زیادہ سے زیادہ برطانوی اڈوں تک پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ ہی انگریزوں کی پروپاگینڈا مشینری حرکت میں آئی اور اس واقعے میں قیدیوں اور مرنے والوں کی تعداد کو خوب بڑا چڑھا کر پیش کیا جانے لگا۔ انگریزوں نے دعویٰ کر دیا کہ کم از کم ایک سو چھالیس ون فورٹی سکس قیدیوں کو بے دردی سے ایک چھوٹے سے کمرے میں ٹھونس دیا گیا جن میں سے صرف تئیس ہی زندہ بچ پائے۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ہندوستان سے لندن تک انتقام انتقام کے صدائیں بلند ہونے لگیں۔ انگریزوں نے سانہے کو بلیک ہول آف کلکتہ کا نام دے کر خوب پھیلایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستانی لوگ انتہائی وحشی اور ظالم انسان ہیں۔ ان سے کسی محذب روش کی کوئی امید رکھنا فضول ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کو برطانوی کنٹرول میں لے کر ان وحشیوں کو انسان بنایا جائے۔ یہ واقعہ اگلے ایک سو برس تک انگلستان کے تعلیمی نساب کا حصہ رہا اور اس اینگل سے رہا کہ انگریز بچوں کو ہندوستانیوں کا منفی امیج بیچا جاتا رہا۔ انگریزوں نے بعد میں اس واقعے کی ایک یادگار بھی تعمیر کی جو کلکتہ کے سینٹ جورڈ چرچ کے سہن میں آج بھی موجود ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بلیک ہول کا سارا واقعہ کس انگریز نے سب سے پہلے لکھا تھا؟ ہال ویل نے۔ وہی جس کے بندے ہاتھ نواب سراج الدولہ نے کھلوائے تھے اور اس سے اچھے سلوک کا حکم دیا تھا۔ دوستو یہ یادگار تو کلکتہ میں آج بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شک بھی کھڑا ہے کہ آیا یہ واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے مورخین جیسے کہ محمد عمر نے اس واقعے پر شک کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس انگریز ہال ویل نے یہ سارا واقعہ لکھا اس نے اس مبینہ سانہے کے پانچ ماہ تک کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اور پانچ ماہ بعد جب وہ ایک مہینوں پر پھیلے طویل بحری سفر کے ذریعے انگلستان جا رہے تھے تو انہوں نے غالباً فارق وقت گزارنے کے لیے یہ پوری کہانی گھڑی تھی۔ محمد عمر یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر چار افراد کے لیے بنے چھوٹے سے کمرے میں چونسٹھ یا اس سے زیادہ قیدی سما کیسے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ نواب سراج الدولہ پر سخترین تنقید کرنے والے پرانے ہسٹورین غلام حسین نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس لیے دوستو یہ واقعہ تاریخ کا ایک متنازع واقعہ ہے جس کی یا تو تفصیلات مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں یا پھر یہ واقعہ شاید سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ اب یہ واقعہ درست ہو یا منگھڑت لیکن ایک بات یقینی تھی کہ انگریزوں نے اس کے ذریعے ہندوستانیوں کے خلاف زبردست پروپرگنڈا کیا اور بنگال میں فوجی کاروائی کے لیے ایک کامیاب ماحول تیار کر لیا۔ دوسری جانب سراج الدولہ اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ کلکتہ کی فتح اور مبینہ بلیک ہول واقعے نے انگریزوں پر کیسا اثر ڈالا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ سو وہ کلکتہ کی فتح کے بعد اتمنان سے اپنے کزن کی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے نکل پڑے جس کی طرف جاتے ہوئے نارائن سنگھ نے انھیں کلکتہ بھیجا تھا۔ اس باغی کزن کا نام شوکت جنگ تھا اور وہ موجودہ بھارتی صوبے بیہار کے شہر پورنیا کا گورنر تھا۔ وہ سراج الدولہ کا مخالف تھا اور ان سے بنگال کا تخت چھیننا چاہتا تھا۔ سراج الدولہ کے حملے میں شوکت جنگ مارا گیا اور یہ بغاوت پورے طریقے سے کچلی گئی۔ کلکتہ اور پورنیا کی ان دو فتحات کے بعد جب سراج الدولہ مرشد آباد کی طرف واپس پلٹے تو ان کا مورال بہت بلند تھا۔ بنگالی عوام کو بھی ان پر یقین آ رہا تھا کہ نواب سراج الدولہ بھلے ایک تئیس سال کے نوجوان ہیں لیکن وہ ایک مضبوط حکمران کی طرح بغاوتوں کو کچلنے اور سادشوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس وقت سراج الدولہ یہ فوجی کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ اسی وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ پر حملے کا انتقام لینے کے لیے بے چینی سے پلاننگ کر رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری لڑائی اس فرانسیسی بحری بیڑے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ جسے ایک نامعلوم نوجوان نے دریس قوف سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ بحری بیڑا کبھی ہندوستان کے کسی ساحل پر نہیں پہنچا۔ این ممکن ہے وہ کسی اور مہم کے لیے نکل گیا ہو۔ کہاں کو نکلا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تاریخ کے بلیک ہول میں یہ واقعہ بھی گم ہو چکا ہے۔ اس گمشدہ واقعے کے بعد انگریزوں اور سراج الدولہ میں جو لڑائی شروع ہوئی وہ بہرحال ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی بظاہر نواب سراج الدولہ سے اتنی کمزور پوزیشن میں تھی کہ وہ کسی صورت بنگالی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر مائی کیوریس فیلوز انگریز کس بلبوتے پر نواب آف بنگال کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ دوستو سترہ سو چھپن سیونٹین ففٹی سکس کا سال وہ وقت تھا جب انگریز ابھی برے صغیر میں فوجی طاقت نہیں بنے تھے۔ ان کے پاس ہندوستان کے ساحلی علاقوں کے ساتھ کچھ قلعے تھے جہاں بہت زیادہ فوج موجود نہیں تھی۔ انگریز کسی بھی فوجی مہم کے لیے محض چند ہزار سے زیادہ سپاہی جمع نہیں کر پاتے تھے۔ اور وہ بھی اس طرح کہ ان چند ہزار میں آدھے سے زیادہ فوج تو ہندوستانی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان ہندوستانی سپاہیوں کو جو انگریزوں کے ساتھ مل کر لڑتے تھے سپوائے کہا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو نواب سراج الدولہ کے پاس ساٹھ سے ستر ہزار سکسٹی تو سیونٹی تھوزنٹ باقاعدہ فوج تھی، ریگولر آرمی تھی۔ اس لحاظ سے ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب سراج الدولہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اگر میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ ہو جاتا تو ایسٹ انڈیا کمپنی سراج الدولہ کے ہاتھوں کچلی جاتی۔ کسی بھی فیصلہ کن شکست کی صورت میں ہندوستان سے انگریزوں کی کاروباری امپائر کا صفایہ ہو سکتا تھا کیونکہ بنگال ان کا اہم ترین ہیڈکوارٹر تھا۔ اس لیے یہ سوچنا بھی کہ انگریز نواب آف بنگال سراج الدولہ سے اتنی مہنگی دشمنی مول لیں گے ایک دیوانے کا خواب لگتا تھا۔ لیکن دوستو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اگر ذرا اور جائزہ لیں، ذرا باریک بینی سے دیکھیں تو معاملہ کچھ مختلف تھا۔ فوج کی تعداد بھلے سراج الدولہ کی زیادہ تھی لیکن وقت کی رفتار انگریزوں کے حق میں تھی۔ انگریزوں کے پاس وہ ہتھیار تھے جن سے لڑنے کی نواب سراج الدولہ کی فوج کو عادت ہی نہیں تھی۔ سراج الدولہ کی فوج ابھی تک تیر تلوار پر بھروسہ کرتی تھی جبکہ انگریز فوج پوری طرح جدید ہتھیاروں اور ان سے منسلک جدید ٹیکنیکس کی عادی ہو چکی تھی۔ پھر ان کے پاس ایک ایسا کمانڈر تھا جو ہندوستان کو بھی جانتا تھا اور نواب سراج الدولہ کے اتحادی فرانسیسیوں کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ یہ جہاندیدہ کمانڈر انگلینڈ کا ناکام سیاستدان رابرٹ کلائیو تھا۔ وہی جسے تاریخ کلائیو آف انڈیا کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کی داستان میں اگر نواب سراج الدولہ اور میر جعفر کے بعد کسی ایک شخص کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ یہی رابرٹ کلائیو ہیں۔ لیکن سوچئے کہ ایک ناکام سیاستدان کو ہندوستان پر حملے کے لیے کمانڈر کیوں بنایا گیا۔ رابرٹ کلائیو کا ہندوستان سے رشتہ بہت پرانا اور گہرا تھا۔ انہیں ہندوستان کا انگریز بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی دولت، شہرت اور کیریئر غرض سب کچھ ہندوستان سے ہی وابستہ تھا۔ سترہ سو تینتالیس سیونٹین فورٹی تھری میں جب وہ محض اٹھارہ برس کے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم کی حیثیت سے وہ ہندوستان میں مدراس میں آئے جسے اب چننا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ مدراس بھی کلکتہ ہی کی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک بڑا تجارتی مرکس تھا۔ رابرٹ کلائیو نے بدراس اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں دس برس گزارے اور ہندوستان کی سرزمین اور یہاں کے ماحول میں رچ بس گئے۔ رابرٹ کلائیو نے ہندوستان میں سرمایہکاری کے ذریعے دولت بھی بہت کمائی لیکن اس دوران انہوں نے اپنی انتظامی اور فوجی صلاحیت کا لوحہ بھی منوایا۔ وہ یوں کہ سیونٹین ففٹی ون سترہ سو اکاون میں انہوں نے ہندوستان میں موجود فرانسیسیوں کے خلاف ایک کامیاب فوجی مہم سرکھی۔ انہوں نے محض پانچ سو فوجیوں کی مدد سے موجودہ بھارتی ریاست تاملناڈو کے شہر آرکوٹ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ فرانسیسیوں اور ان کے مقامی اتحادیوں کے پاس تھا۔ قلعے پر قبضے کے بعد فرانسیسیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ اس وقت ہندوستان میں مقامی سردار، راجے، مہاراجے وغیرہ آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ انگریزوں کے ساتھ مل کر ان کی طاقت اور پیسے سے پاور گیمز کھیلتے تھے اور کچھ فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے تھے۔ تو جب اس قلعے پر انگریز کمانڈر نے قبضہ کر لیا تو فرانس کے ہندوستانی اتحادیوں نے قلعے کو واپس لینے کے لیے ایک جوابی حملہ کیا۔ روبرٹ کلائیو نے تر اپن روز، ففٹی تھری ڈیز تک قلعہ بند ہو کر ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یعنی وہ اس چھوٹی سی لڑائی میں فاتح رہے تھے۔ قلعے کی کامیاب حفاظت کے بعد وہ اپنی فورسز کے ساتھ فرانسیسی فوجوں اور مقامی حکمرانوں کے خلاف چھاپا مار کاروائیاں یا گوریلا ایکشنز بھی کرتے رہے۔ انہیں اپنی فورسز کو کیموفلاج کرنے یعنی چھپانے اور دشمن پر اچانک حملہ کر کے اس کی صفوں میں حلچل مچا دینے میں کمال حاصل تھا۔ ان فوجی مہمات کے بعد روبرٹ کلائیو کی شہرت ایک بہترین گوریلا فائٹر اور کمانڈر کے طور پر لندن تک پہنچ چکی تھی۔ دوستو سترہ سو ترپن سیونٹین ففٹی تھری میں انہیں ہندوستان سے واپس انگلستان بلا لیا گیا تھا۔ برطانیہ میں انہوں نے پھر الیکشن لڑا اور بریٹش پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے۔ لیکن اپنا دیس انہیں راس نہیں آیا۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ کی یہ نشست اس دولت سے خریدی ہے جو انہوں نے ہندوستان سے قبائی یا لوٹی تھی۔ چنانچہ انہیں پارلیمنٹ سے نااہل کر کے نکال باہر کیا گیا۔ یوں ان کا سیاسی کیریئر دوستو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ الیکشن نے ناکامی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں دوبارہ ہندوستان بلا لیا۔ انہیں لیفٹمنٹ کرنل کا عہدہ دے کر مدراز کا ایڈپٹی گورنر بنا دیا گیا۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ مدراز پہنچ کر وہاں سے تقریباً ایک سو ساٹھ ون سکسٹی کلومیٹر دور ساہلی قلے سینٹ ڈیویڈ کا چارج بھی سنبھال لیں۔ لارڈ کلائیو فوری طور پر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے ہندوستان روانہ ہو گئے۔ اب دوستو لارڈ کلائیو کی پرسنیلٹی اس دور کے تمام ہسٹورینز کے نزدیک بہت تجرباکار اور گھاگ انسان کی تھی۔ لارڈ کلائیو ان لوگوں میں سے تھے جو یقین رکھتے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ دشمن کو دھوکا دینا، جور توڑ کرنا، اپنے مفاد کے لیے سازشیں کرنا ان کے نزدیک کوئی برا عمل نہیں تھا ایک سٹیٹجی تھی۔ ان کے مقابلے میں دوستو تئیس سالہ سراج الدولہ جنہیں نواب بنے ابھی چند ہی ماں ہوئے تھے جنگی تجربے کے لحاظ سے بہت امچور تھے۔ ان کا مقابلہ ایست انڈیا کمپنی کے سب سے شاتر اور آٹھوں گانٹ کمید کمانڈر سے ہونے جا رہا تھا۔ یہ انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑا ایڈوانٹج تھا اور نواب سراج الدولہ کے لیے بہت بڑا ڈس ایڈوانٹج۔ باقی دوستو بات رہی فوج کی تربیت، ہتھیاروں اور جنگی تیکنیکز کی تو اس معاملے میں بھی انگریزوں کا پلڑا پہلے دن سے بھاری تھا۔ انگریز فوجی اور ان کے ہندوستانی سپاہی یا سپوائے لڑائی کے جدید طریقے سیکھ چکے تھے۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب تلواروں اور نیزوں کے ساتھ فائر آرمز یعنی بدوکیں اور توپے وغیرہ بھی جنگ کا لازمی حصہ بن چکی تھیں۔ ان ہتھیاروں نے پوری وار سٹیٹیجی جنگی حکمتِ عملی ہی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب کوئی چھوٹی سی فوج بھی کسی پہاڑ، ڈھلوان، چھوٹی یا جنگل کی اوٹ لے کر، سہارا لے کر صرف بندوقوں کے ذریعے بڑی سے بڑی اس فوج کا مقابلہ کر سکتی تھی جس کے پاس بندوقیں نہیں ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیادہ تر فوجی فائر آرمز ہی استعمال کرتے تھے اور دشمن کے خلاص اسی لحاظ سے مضبوط دفاعی پوزیشنز لینے کی بھی انہیں خوب پریکٹس ہو چکی تھی۔ ان کے مقابلے میں ہندوستانی سپاہی اب بھی پرانے طور طریقوں سے جنگ کرنے کے آتی تھے۔ انہیں فائر آرمز سے زیادہ اپنی تلوار بازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری پر ناز تھا۔ اگرچہ ہندوستان میں شہنشاہ بابر کے دور سے ہی توپ خانے اور بندوقیں وغیرہ استعمال ہو رہی تھیں لیکن اب بھی ہندوستانی لوگ چونکہ زیادہ تر لڑائیاں مقامی راجوں اور مہاراجوں کے درمیان ہی لڑنے میں مشہور تھے اور یہی مصروف رہتے تھے سو وہ زیادہ تر تیر تلوار پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ انٹرنیشنل وارفیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا جیسا کہ انگریزوں اور فرانسیسیوں کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستانی سپاہی کسی طرح بھی اس فوج سے لڑنے کے لیے ٹرین نہیں تھے جو تیر تلوار کے بجائے اب فائر آرمز کے ذریعے دنیا کے کئی محاضوں پر جنگوں کا تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ تو مائی کیوریس فیلوز اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بنگال میں نواب سراج الدولہ کی فوج کو شکست دینا انگریزوں کے لیے محض ایک دیوانے کا خواب نہیں تھا۔ سو کلکتہ پر سراج الدولہ کے قبضے کے ساڑھے تین ماہ بعد سولہ اکتوبر سترہ سو چھپن سیونٹین ففٹی سکس کو مدراز سے جنگی بحری جہازوں کا ایک بیڑا کلکتہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس بیڑے میں نو سو یورپین اور پندرہ سو ہندوستانی فوجی سوار تھے۔ یعنی یہ کل ملا کر چوبیس سو کا ٹو تھوزن فور ہنڈرڈ کا ایک لشکر بنتا تھا جو لیفٹین کرنل لارڈ کلائیو کی قیادت میں نواب سراج الدولہ کی ساٹھ ستر ہزار فوج کو چلنج کرنے جا رہا تھا۔ اس فوج کے کمانڈر کو لارڈ کلائیو کو ایک نئی ایجاد پر بہت بھروسہ تھا کیونکہ یہ ایجاد سراج الدولہ کی فوج پر بہت بھاری پڑھنے والی تھی۔ یہ ایجاد کیا تھی؟ دوستو اٹھارویں صدی کی جو بندوکیں تھیں انھیں لوڈ کرنے، فائر کرنے اور پھر دوبارہ لوڈ کرنے میں کئی سیکنڈز کا وقت لگتا تھا۔ لیکن انگریز فوج جسے دنیا بھر میں فرانسیسی اور سپینش فوج سے مقابلے درپیش تھے وہ نئی نئی جنگی مشینری بھی بناتے چلے جا رہے تھے۔ تو سراج الدولہ سے مقابلے سے کچھ پہلے ہی انگریز فوج کے حوالے ایک نئی ایسی بندوک کی گئی جو بہت جلدی سے لوڈ اور ری لوڈ ہو جاتی تھی۔ یہ بندوک تھی براؤن بیس گن۔ اسی نے انگریزوں کی فائر پاور کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا جس کی مدد سے ان کا ہر جوان بیق وقت کئی کئی مسلح ہندوستانیوں پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ یوں لارڈ کلائی فتح کے یقین کے ساتھ کلکتہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے جہاز خلیج بنگال سے گزرتے ہوئے دریائے ہوگلی میں داخل ہوئے۔ اس دور یعنی اٹھارویں صدی ایٹین سنچری کا کلکتہ صرف فورٹ ویلیم اور اس کے اردگرد کی چند چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر مشتمل تھا۔ فورٹ ویلیم دریائے ہوگلی کے کنارے واقع تھا۔ اس لیے لارڈ کلائی دریائے ہوگلی میں اپنے جہازوں کو آگے بڑھاتے رہے۔ مائی کیوریس فیلوز یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب لارڈ کلائی کلکتہ پر حملہ کرنے آ رہے تھے تو اس وقت تک انگریزوں کا ہندوستان فتح کرنے یا نواب سراج الدولہ کو حکومت سے ہٹانے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ لارڈ کلائی کو صرف یہ انسٹرکشنز دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ نواب سے کلکتہ واپس لیں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ آہندہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ انہی دو مقاصد یعنی کلکتہ کو واپس لینے اور نواب کو کمپنی کے معاملات سے دور رکھنے کو ذہن میں لے کر لارڈ کلائی دسمبر سترہ سو چھپن سیونٹین ففٹی سکس کے آخر تک کلکتہ کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے کلکتہ سے کافی دور اپنی فوج کو جہازوں سے اتار لیا اور دریا کے کنارے کنارے جنگل کے راستے کلکتہ کی طرف بھڑھنے لگے۔ ان کا پہلا ٹارگٹ کلکتہ سے کچھ پہلے بج بج کا ایک قلعہ تھا۔ کیونکہ یہی کلکتہ کی دوستو پہلی ڈیفنس لائن تھی تھا۔ اس نام سے آج بھی کلکتہ کے پاس بج بج کا ایک قصبہ موجود ہے جو غالباً اسی قلعہ کی آبادی کا تسلسل ہے۔ تو لارڈ کلائیو اپنی انتہائی کم تعداد دیکھتے ہوئے سراج الدولہ کی کسی بھی فوج سے براہی راست لڑائی سے بچنا چاہتے تھے۔ سو انہوں نے بج بج کے قلعے پر لڑائی سے پہلے ایک نفسیاتی چال چلی۔ انہوں نے کلکتہ کے نگران راجہ مانک چند کو ایک خط لکھا اور خط میں دھمکی دی کہ میں اتنی بڑی فوج کے ساتھ بنگال آ رہا ہوں کہ اتنی بڑی فوج تم نے تاریخ میں نہیں دیکھی ہوگی۔ کرنل کلائیو کا خیال تھا کہ یہ خط ملنے کے بعد مانک چند خوفزدہ ہو جائیں گے اور کلکتہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن مانک چند لارڈ کلائیو کے توقعوں سے کہیں ہوشیار ثابت ہوئے۔ انہوں نے بھاگنے کے بجائے انگریز کرنل کو ایک سرپرائز دیا۔ مانک چند اور ان کے سپاہی بج بج کے قلعے کے قریب رات کے وقت جنگل میں چھپی لارڈ کلائیو کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور زبردست تھا کہ وقتی طور پر کلائیو کی فوج شدید دباؤ میں آ گئی اور ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی انگریزوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ لیکن پھر جیسے ہی صد بھد قائم رکھ پانے والے انگریزوں نے براؤن بس گن سے آگ اگلنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے مانک چند کے دو سو سپاہی ڈھیر ہو گئے۔ کئی گولیاں مانک چند کی پگڑی سے بھی ٹکرائیں لیکن وہ خود بال بال بچ گئے۔ مانک چند نے فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو واپسی کا حکم دیا اور بج بج کے قلعے کو انگریزوں کے رہبوں کرم پر چھوڑ کر کلکتہ کی طرف پسپا ہو گئے۔ ان کی واپسی کے بعد لارڈ کلائیو نے قلعے پر قبضہ جمایا اور اپنا جھنڈا گار دیا۔ اس کامیابی نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا اور انہوں نے کلکتہ کے سب سے اہم قلعے یعنی فورٹ ویلیم کی طرف بھڑھنا شروع کیا۔ دو جنوری کی صبح لارڈ کلائیو اپنی فوج کے ساتھ فورٹ ویلیم کے سامنے جا پہنچے۔ کرنل کلائیو نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور بنگال کے فوجیوں کی پوزیشنز پر بمباری شروع کر دی۔ اب قلعے میں موجود کمانڈر مانک چند پہلے ہی انگریزی فوج کی فائر پاور کا نظارہ کر چکے تھے اور غالباً جنگ کے اس نئے انداز اور نئے ہتھیاروں سے مقابلہ کرنے میں کچھ دکت بھی محسوس کر رہے تھے۔ سو وہ زیادہ دیر مقابلہ جاری نہ رکھ سکے۔ جب ابھی ان کے صرف نو آدمی ہی مارے گئے تھے تو انہوں نے کلہ خالی کر دیا اور مرشد آباد کی طرف نکل گئے۔ اس دور کے متنازم اوررخ غلام حسین کے مطابق جب مانک چند نے کلہ چھوڑا تو ان کے پاس پانچ ہزار گھوڑسوار اور آٹھ ہزار پیدل سپاہی یعنی کل ملا کر تیرہ ہزار کے قریب فوج موجود تھی۔ مانک چند اور ان کے سپاہی بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد کی طرف پسپا ہوئے اور لارڈ کلائیو فاتحانہ فورٹ ویلیم میں داخل ہو گئے۔ یہاں بعد میں مزید پانچ سو برطانوی سپاہیوں نے کرنل کلائیو کو جوائن کیا اور ان کی فوج کی تعداد تقریباً تین ہزار تک ہو گئے۔ اس طرح دوستو لارڈ کلائیو چند ہی ماہ میں انگریزوں کا کھویا ہوا قلعہ واپس حاصل کر کے اپنی موہم کا پہلا مقصد حاصل کر چکے تھے۔ اب کلکتہ مکمل طور پر ان کے قبضے میں تھا۔ وہ کلکتہ جو سراج دولہ کی فتح کے دوران کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو چکا تھا۔ لارڈ کلائیو ایک جھگڑالو طبیعت کے جلد غصے میں آ جانے والے شخص تھے۔ جب انہوں نے کلکتہ کی جلی ہوئی اور تباہ حال عبارتیں دیکھیں تو ان پر جذبات حقالب آئے اور انہوں نے اپنے منڈٹ سے آگے بڑھ کر سراج دولہ سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ کلکتہ کو انگریز لوگ دراصل اپنا شہر اور اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ کرنل کلائیو نے یہ بدلہ یوں لیا کہ بنگال کے ایک اہم ساحلی علاقے ہاغلی بندر پر حملہ کیا اور وہاں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی اور عام لوگوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ علاقے میں بنگالی فوج کے اسلحہ ڈیپو بھی موجود تھے۔ انگریزوں نے انہیں لوٹا اور باقی بچے سامان کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ ایک ہی روز میں یہ تباہی پھیلا کر انگریزی فوج فورٹ ویلیم میں واپس چلی گئی۔ انگریز لیفنن کرنل لارڈ کلائیو اپنی حد سے بہت آگے جا کر سراج الدولہ کو نقصان پہنچا چکے تھے۔ سو اب جواب دینے کی باری ہندوستان کے سب سے امیر صوبے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی تھی۔ انہوں نے انگریزوں کی اس حرکت کا کیا جواب دیا؟ سراج الدولہ کے خلاف درباری سازشیں کیسے شروع ہونیں؟ لارڈ کلائیو ایک بار سراج الدولہ کو گرفتار کرنے ان کے خیمے تک پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ سراج الدولہ سے چالیس سال بڑے میر جعفر کا ان سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن سراج الدولہ اور میر جعفر کی کہانی کی اگلی قسط میں۔ لیکن دوستو اگر آپ نے تاریخ کی اس اہم ترین جنگ جنگ پلاسی کی کہانی شروع سے نہیں دیکھی تو یہاں کلک کیجئے۔ یہاں دیکھئے مسلم دنیا کی آپسی سرد جنگ اور یہ رہا ہسٹری آف امریکا کا سیزن ون مکمل۔ موسیقی 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 موسیقی